شوہر کے بیوی پر حقوق اور بیوی کے شوہر پر حقوق کی وضاحت فرما دیجئے یہ کوئی چند نہیں یہ ٹوپک ہے یہ پانچ میٹ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کیا آپ اپنی بیوی کو ماں باپ کی خدمت پر مجبور کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا رضا مندی راضی کر کے کرو میاں بیوی راضی کیا کرے قاضی مجبور نہیں کر سکتے بیوی کے ذمہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت شرعا لازم نہیں لیکن راضی کر کے کرو اور میں نے قصہ سنایا تھا حیدر آباد کا کہ ایک بیوی عالمہ تھی اس نے شوہر سے کہا آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے وہ عالمہ تھی اب بیچارہ کیا کرے ماں باپ کی خدمت آدمی ہر وقت گھر میں تھوڑے ہی رہتا ہے بیوی گھر میں رہتی اس کی ضروریات کا خیال لکھنا ہوتا ہے تو شکاگو میں ایک مفتی نوازو رحمان صاحب بڑے آدمی ہیں وہ ان کی دو بیویاں ہیں اور دونوں ہیدر آباد میں رہتی ہیں امریکہ میں نہیں لائے تو وہ کئی مہینے وہیں رہتے ہیں تو وہ ہیدر آباد گئے ہوئے تھے وہ بندہ آیا میرا یہ پرو بلم ہے آپ میری بیوی کو سمجھا دیں وہ گئے اس کی بیوی سے کہا کہ بھئے تجھے سات سسر کی خدمت کرنے میں کیا پریشانی ہے اس نے کہا میرے ذمہ نہیں ہے ان کی خدمت تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تیرے شوہر کو چار بیویاں کرنے کا حق ہے لہذا میں تیرے شوہر کو مشورہ دوں گا کہ تو دوسری بیوی کر لے وہ خدمت کرے گی کہنا کہا نہیں نہیں آپ ایسا مشورہ نہیں میں در نئے خدمت کروں گا اگر ماں اور بیوی میں اختلاف ہو تو ایسی صورت میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اعدلو واقرب لتقوہ انصاف کرو پرہیزگاری سے قریب انصاف ہے ایک تو قرآن نے یہ ذابطہ بتایا ہے نہ ماں کی طرف کھینچو نہ بیوی کی طرف انصاف کرو دوسرا ذابطہ جو نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدہ یسلح لکم آمالکم ویقفر لکم ذنوبکم اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے وہ سیدھی بات بولو قولوا قولا صدیدہ ٹیڑی مت بولو سیدھی بات بولو سیدھی بات بولو گے تو آپس کی جھگڑے نمٹ جائیں گے وہ تھوڑا بہت جو کتاہیاں ہو گئے اللہ اسے معاف کریں گے سیدھا بولو نہ اس کا فیور نہ اس کا فیور سیدھی بات بولو یہی ایک طریقہ صورت ہے یہی صورت اختیار کرنی چاہیے جگہ مشکریہ ہمشان ہے جگہ وختیار پایا